بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ جب پینڈن سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہی ہمارا چیپٹر ابھی چل رہا ہے کلمہ طیبہ اس کے ہم آپ کو دو لیکچر دے چکے ہیں اور آج اس کا تیسرا لیکچر ہے ٹھیک ہے تو سب بچے اپنی بکس نکال لیجئے اور اس کا پیج نمبر ٹونٹی ایٹھ کھول لیجئے لیڈی ہیں سب چلیے آپ کو یاد ہے دادا جان نے کیا بتایا تھا کلمہ طیبہ کے بارے بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے پاک بات اور اس کو پڑھنے سے زبان دل اور دماغ سب پاک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عبداللہ نے حیران ہو کر سوال پوچھا تھا کہ صاف ہو جاتے ہیں وہ کیسے یہ سوال عبداللہ نے کیا تھا آپ کی بھی ذہن میں ہوگا یہ سوال تو آج اس سوال کا جواب ہم معلوم کریں گے کہ دادا جان کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے چلیے پڑھیں دادا جان ایک لمحے کے لیے لمحے کے لیے خاموش رہے اور پھر بولے اور پھر بولے کیا بولے بیٹے اب اور سے سنو اس پاک کلمے کے دو حصے ہیں ٹھیک ہے پہلا لا الہ اللہ اللہ ہو ٹھیک ہے پہلا حصہ کیا ہے لا الہ اللہ ہو جس کا مطلب ہے کہ نہیں نہیں کوئی معبود مگر اللہ یعنی اللہ تعالی کے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے جہاں ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے بتایا تھا تو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چکے ہمارا خالق و مالک ہے اس کائنات کا ہر ذرے ذرے کا مالک ہے تو اس لئے عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے وہی عبادت کے لائق ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے ٹھیک ہے تو یہی بات کلمے میں بیان کی جاری ہے لا الہ اللہ ہو یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں دوسرا حصہ ہے آگے پڑھتے ہیں دوسرا حصہ ہے آپ کو معلوم ہے دوسرا حصہ محمد رسول اللہ دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ اور اس اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ کلمہ اور اس کے حصے کے بارے میں آپ سوری عبداللہ کے دادا نے عبداللہ کو بتایا تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں تو اس ایمان کے ساتھ ہی ہمارے دل و دماغ سے تمام بری باتیں اور جو بھی گندی باتیں ہوتی نکل جاتی اور ہمارا دل و دماغ سب پاک صاف ہو جاتا ہے سمجھ میں آگئی بات اچھی طرح سے آجے یہ کلاس ورک اور ہم عمر کی طرح ٹھیک ہے چی بچوں کلاس ورک سوال نمبر ایک پہلا سوال ہے کلمہ طیبہ کے دو حصے کون کون سے ہیں سوال نمبر ایک کا جواب آپ کو بتایا تھا کلمہ طیبہ دو حصے ہیں پہلا حصہ لائلہ لائلہ اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول رسول اللہ لکھ 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 ٹھیک ہے تو کلمہ تیبہ ترجمہ کیسے لکھیں گے اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد محمد صلی اللہ 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 کے رسول ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ کلاس ور کمپلیٹ ہو گیا آپ اپنی ویڈیو کو سٹوپ کیجئے اور کلاس ور لکھ لی جئے ٹھیک ہے اس کے بار آجے یہ ہمور کی طرف ہمور میں آجے کی سوال ہے خالی جگہ پر کریں ٹھیک ہے تو پہلی خالی جگہ ہے کلمہ تیبہ کے ڈیش حصے ہیں آپ کو معلوم میں کتنے حصے ہیں کلمہ کے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ نا ہے اس کے بعد کلمہ کے پہلے حصے کے مائنے ہے ریش آپ نے اس کے اور کلمہ کے پہلے کلمہ تیبہ یاد ہوگا اب ہی آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے ٹھیک بچوں سمجھ کا لیکچر اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ